مجھے افسوس ہے اس بات کا جس کا ذکر ابھی ہمارے ساتین رکنے پارلیمان نے کیا کہ ترنگا ریلی نکالی گئی تو آخریے کیا تکلیف ہو گئی شیوہ سینہ راشتہ وادی اور کانگریس کی سرکار کو کہ جگہ جگہ پر منزلس کے سخافلے کو رکھنے کی کوشش کی گئی افسوس سے اس بات کا ہے کہ شیوہ سینہ جو راشتہ واد راشتہ واد دن میں چوبیس گھنٹے میں دو ہزار بار کن کے لوگ پکارتے ہیں کبھی یہ کیوں بھول گئے کہ ترنگا ہی تو ہمارا راشتہ واد کی نشانی ہے ترنگا ہی تو ہماری نیشنلزم کی پہکان ہے کیوں ترنگے سے اتنی نفرت ہے آپ کو منزلس سے ہو سکتی ہے مسلمانوں سے ہو سکتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے جو بھارت کے باعزت شہری ہے مگر ہم سے نفرت اتنی بڑھ چکی کہ جب ایک مسلمان اور دلی ترنگا اٹھا رہا ہے تو ترنگا نکالو میں بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ ترنگا بھارت کی پہچانتی ہے ہماری محبت کی نشانی بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی ایک مثال بھی ہے اور جن لوگوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں دیا وہی لوگ ترنگے کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی میں حصہ نہیں دیا اور جنہوں نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ آزادی میں لڑھ حصہ مت لو تم خاموس گھر میں بیٹھے رہو مگر ملک کی تارید دوا ہے ایکوٹ انڈیا مومنٹ اگر نعرہ کسی نے مومنے میں دیا تو مسلمان تھا ترنگا بنانے والے میں بھی کون کون تھے بڑی لمبی تفصیل ہے مگر افسوس ہے کہ یہ سرکار ترنگے کے بھی خلاف ہو چکی ہے جنہوں نے بھی خلاف ہو چکی ہے